اگر آپ ایک ہزار لوگوں کو بلسط دکھا گئے تو اس میں سے ساتھ آٹھ مہارتی ایسے نکلیں گے جو آپ کو کروڑپتی بنا دیں گے میں دعویٰ دی سکتا ہوں اس بات I can challenge you, I can guarantee you لیکن ساتھ اور آٹھ تک پہنچنے کے لیے ایک ہزار کے سامنے کاغذ گالا کرنا بڑے گا لالچی لوگ بہت اوپر نہیں جا سکا دنیا میں جتنے بڑے اوپر گئے ہیں لوگ عزت والے نام، بڑے بڑے عیدی جیسے نام اقبال، قائد، بڑے بڑے نام یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی لالچ کو منیج کر لیا انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ لالچ اینڈ نہیں ہے نیڈ کو پورا کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں پیشن کو انہوں نے رکھا وہ ابسیشن نہیں بننے دیا انہیں پتہ تھا پیشن ضروری ہے دوسروں کے لیے جینا پیشن ہے لیکن دوسروں کو نقصان دینا ایک obsession کی حالت ہے زندگی میں امیر بننے کے لیے اپنے آپ کو دھکھیل دو پانچ سال بعد ایک لاکھ فوٹو کے بیچ میں آپ کا بچہ بولے گا میں صرف اپنے باپ کی طرح بننا چاہتا ہوں اور کسی کی طرح میں پریٹس سے دنیا میں بڑے بڑے کیرتیمان ہوتے ہیں سر اور یہ آپ کو زندگی میں آسمان تک پہنچا سکتا ہے پہلی بار جب میں سٹیج پر آئے میرے پیر لڑکڑ آتے تھے شیورنگ ہوتا تھا مجھے وہیں کہیں کونے میں فکی آڈیٹوریا میں میں پہلی بار ایک انگریز کو سنا تھا آج سے میں نے قریب قریب 18 سال پہلے کہیں پیچھے رو میں مجھے جگہ ملی 300 روپے کا ٹکٹ تھا اس کا مجھے آج وہ یاد ہے 20 برس پہلے 18 برس پہلے اور میں پیچھے کی پنکٹی میں بیٹھ کے اس انگریز کو سن رہا تھا جیسی وہ انگریز آیا لوگ کھڑے ہو گئے تالیاں بجانے لگے وسل کرنے لگے جھنڈے لہرانے لگے میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سنو شرمہ تیری زندگی میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے تو تو سٹیج بچائے گا تیرے تو پیر کام بتے ہیں عمران خان نے کروڑوں کی کرپشن کی نواز شریف نے عربوں کی کرپشن کی اور عاصف زرداری نے پورا ملک دھا لیا پان لیا پاکستانی عوام مذہبی فرقوں کے ساتھ سیاسی فرقوں میں بھی بری طرح سے بٹھ کے پولیٹیکل لیڈرز کو تو کرپشن پہ گالیاں دیتی رہتے ہیں لیکن اگر تھوڑا قریب سے غور کریں تو ایک ریڑی والے سے لے کے بڑے مالز تک میں کرپشن چال گئی ہوتی ہے کہیں نابطول میں کمی کہیں ملاور اور کہیں جھوٹ بول کے پرادکس کو بیچنا یہ سب بھی کرپشن ہے ایک گھی کے پیکٹ سے موٹر سائیکل کار یا فریج تو نکل سکتی ہے لیکن خالص گھی نہیں نکلتا گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل لیڈرز کو گالیاں دینے سے اگر انقلاب آتا ہے تو ضرور دیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تبدیلی آپ کے اور میرے مائنڈ سیٹس چینج ہونے سے شروع ہوگی جب تک عوام یونائٹ نہیں ہوگی کوئی نیا پاکستان نہیں بنے گا اور کوئی انقلاب نہیں آئے گا تو مجھے بتا یہ آفیس سکل کے علاوہ اور کیا آتا ہے تجھے کیا آتا ہے گٹار بجا لیتا ہے ککنگ فشنگ ٹریکنگ کبھی کچھ کیا ہے ایسے اپنے بچے کے ساتھ کبھی ووک پہ گیا ہے آئسکریم کھایا ہے اس کے ساتھ کب کرے گا یہ یہ سب ضروری نہیں ہے اب تو بولے گا یار یہ سب تو میں ویکنڈ پہ کروں گا کس نے بولایا ہے کہ زندگی صرف سنڈے کو جینے کے لیے ہے کونسی کمپنی نے بولایا ہے کہ منڈے ٹو سیٹڈے مرتے رہو اور صرف لائف جو ہے سنڈے کو جینے موسیقی موسیقی